آج ہم فرائیڈے کا کام کریں گے فرائیڈے کے کام میں ہمارے پاس شورٹ کوسچنز ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنے شورٹ کوسچنز جو ہیں وہ کوپی میں رائی ڈاؤن کرنے ہے جو ٹیبل بناوا ہوگا آپ نے اس کو ایزی ٹیبل ہی بنا کے کوپی میں رائی ڈاؤن کرنے ہے فرسٹ کوسچن ہے آپ کے پاس امتیتا ڈیفرنس بٹین بریدنگ اور ریسپاریشن بریدنگ میں اور ریسپاریشن میں کیا ڈیفرنس ہے آنسر ہے بریدنگ is the movement of air into and out of the lungs in order to obtain oxygen and remove the waste carbon ڈیوکسید and water whereas جبکہ ریسپاریشن جو ہے that is the process by which energy is released from food using oxygen and has been breathed in ٹھیک ہے اوکی اس کے بار آپ کے پاس question no.2 ہے in what in which part of living organism does respiration take place ٹھیک ہے respiration take place in the cells of living organism ٹھیک ہے اس کے بعد question no.3 ہے right comparison between burning and respiration آپ کے پاس ایک پارٹ میں burning دیا ہے اور دوسرے میں آپ کے respiration دیا ہے burning جو ہے وہ energy fuel کی طرح release کرتا ہے اور وہ جو ہے وہ food سے energy release کرتا ہے اس وہ burning جو ہے وہ oxygen use کرتی ہے اور carbon dioxide release کرتی ہے وہ بھی oxygen use کرے گا اور carbon dioxide کو ریلیز کرے گا اس میں energy release ہوتی ہے rapidly اور اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اس میں energy جو ہے وہ slowly release ہوتی ہے اور اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں برننگ میں ہیٹ اور جو ہے لائٹ ہے فلیمز وہ انوال ہوتے ہیں اور اس میں ہیٹ پر ڈیوس ہوتی ہے بٹ لائٹ پر ڈیوس نہیں ہوتی question no.4 make a list of all parts of body that air flows throw in ors to way to the lungs ٹھیک ہے اس کا آپ نے پورا انہوں نے بتایا کہ آپ نے پورا وے لکھنا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ کہاں جائے گی ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ نوت نو ماؤت اور نوز میں جائے گی اس کے بعد نیزل cavity میں اس کے بعد وائس بوکس یا لیرنکس میں اس کے بعد ٹریکیا یا اس کو ونٹ پائپ کہتے ہیں اس کے بعد برون کیوز میں and then پھر alvely یا پھر air sex no last question is کہ vocal cords کیا ہوتے ہیں it is a thin membrane یا cartilage ہوتی ہے جو کہ ہمارے وائس بوکس کے اندر present ہوتی ہے جب ہم speak کرتے ہیں بولتے ہیں تو air جوتی ہمارے vocal cords کے اندر جاتی ہے اور یہ vibrate ہوتی ہے اور پھر اس سے کیا ہوتی ہے sound produce ہونے شروع ہوتی ہے آج کے لیے اتنا ہی saturday کو آپ اپنا سارا chapter جو ہے وہ revise کریں گے ٹھیک ہے اور آپ نے اچھے طریقے سے اس کو learn کریں have a nice day take care